دوسرا آپ دیکھیں گے کہ مہاراشت میں ایک بات بار بار بپکشی طرف سے مان کی گئی تھی پہلے کہ پروٹیم سپیکر کے دوارہ بدھان صبح میں بہومت کا پرکشن کیا جائے سامان سپیکر کے دوارہ نہیں تو سوال پھر یہ آجاتا ہے کہ پروٹیم سپیکر اور سامان سپیکر میں پھر کیا فرق ہوگا پھر یہی تو مملائے گا اور کیوں پروٹیم سپیکر کے دوارہ بہومت کے پرکشن کی بات کی جارہی تھی سامان سپیکر جاتا تو اسے کیا ہو جاتا اس میں پہلا مام لائیے ہے کہ the term پروٹیم سپیکر the term پروٹیم سپیکر nowhere mentioned the constitution سمیدھان میں شبد ہے ہی نہیں ہے ملت پروٹیم شبد لیٹن شبد ہے and پروٹیم سپیکر means سپیکر فر ٹائم بینگ تو آس تھائی سپیکر ہو تھوڑے سمیں کے لیے سپیکر ہو اسی کا نام کیا ہے پروٹیم سپیکر سمیدھان میں بات لکھی گئی ہے کہ راشپتی اور گورنر دونوں راشپتی نو نرباچی سانسدوں کو سپڑ دلائیں گے اور اپنے اپنے پرتنیدی کی مادھیام سپڑ دلائیں گے یہ سمیدھان میں لکھا گیا ہے یعنی پریسیدین شیل پوائنٹ اپرسن فر پروائیڈنگ ایرمینیسٹرنگ اوٹھ این افرمیشن چو دے میمبر اپارلیمنٹ ان سیم پاور اس گیبن تو گورنر ٹو راجی پال کو بھی شکتی دی گئی ہے کہ وہ نو نرباچی سدسیوں کو سپت دلانے کے لیے خود سپت دلائے گا اپنے سدس کی نیوکتی کرے گا اسی کا لوگ پری نام کیا ہو گیا پروٹیم سپیکر اور آپ دیکھیں گے پروٹیم کا مطلب اس تھائی ہے لیکن اس پیکر کیا ہے اس سب دکار پر ایک سمیدھان میں ہے the term speaker is constitutional پروٹیم سپیکر is not سمیدھان میں دیا گیا ہے دوسرا یہ اس تھائی ہے permanent ہے he is not for time being یہ ستھائی ہے اور ستھائی نہیں ہے اور تیسرا پروٹیم سپیکر کام کیول سدسیوں کو سپت دلانا ہے providing oath and affirmation of new members ان کا کام نہ وہ نرباچی سدسیوں کیول سپت دلانا ہے جبکہ سپیکر کا کام سپت دلان نہیں ہوتا صدر کی کاریوائی کا سنچالن کرنا speaker is a head for conducting a business conduct a business کرتا ہے اس دن کیاریوائی کا سنچالن کرتا ہے سدسیوں کا سپت دلانا اس کا کام نہیں ہے اور یہ جیسے سدسیوں کو سپت دلا دیتا ہے اور جیسے سدسیے سپت لینے کے بعد ابھی مہاراست میں ہوگا اس کے بعد وہ ایک ستھائی سپیکر کا چناؤں کریں گے اس کے بعد اس کا کام ختم یعنی اس کا کام کو ملا کہ ایک دن کا ہوتا ہے اگر مہاراست میں آج سپت گران ہو گیا تو پروٹیمی سپیکر ختم اس کے بعد اس تھائی سپیکر ہوگا لیکن بات دھیان دینے کی ہے پروٹیمی سپیکر اگر مہاراست میں جو مدہ بار بار آ رہا تھا کہ why the confidence motion یا floor test must be held within the regulation of پروٹیمی سپیکر ایسا کیوں بات کی جارہی تھی کیونکہ اس کا مول کارن تھا اس کو anti-defection act کے پریوک کی سکتی نہیں ہوتی پروٹیمی سپیکر دل بدل کے انترگیت کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا لیکن اسپیکر کر سکتا ہے اسپیکر can apply the principle of anti-defection act دل بدل کے انترگیت کسی کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اس لیے اس لیے مہاراست میں بار بار مانگ کی جارہی تھی کہ بہومت کا prediction floor test کس کے نینترڈ میں ہونا چاہیے پروٹیمی سپیکر کے سامانی سپیکر کے نینترڈ میں نہیں ہونا چاہیے یہ کارنہ ہے یہ دوسرا کارنہ میں جواں مل گیا اسپیشل سیسن کا میننگ ہے کہ جب کیول سطر اسی لیے بلائی جائے کسی کا ہم بہومت ثابت کرے کسی کے بہومت ثابت کرے اس میں تیسرا ایک conceptual ایسو آیا تھا باقی conceptual ایسو لگ لگ ہے مہاراست کے اپیسوڈ میں conceptual ایسو کس کا ہے role up governor role up president وہ ماملے لگا ہے میں آپ کو بتا دیں کیا کیا فیکٹ ہم نکال سکتے ہیں اور کیا applied چیزیں آئیں گی جو آپ سامان تک کس کتاب میں نہیں ملتی یہ کو سمجھ پہ کسی پہلے 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 سی ام اور کاؤنسل آف مینسٹر کو سپت دلائی آتی ہے گورنر پہلے گورنر اپوائنٹ کرتا ہے سی ام اور کاؤنسل آف مینسٹر کو نورو پروسیڈنگ یہ ہے فرس گورنر شل اپوائنٹ چیف مینسٹر اینڈ میمبر ساب کاؤنسل آف مینسٹر اب مہاراشتر میں ڈیپٹی سی ام ہی سی ڈیپٹی سی ام اپوائنٹ پہلا پروسیڈنگ یہ ہے پہلے پرکریہ یہ ہوتی ہے نورمال پروسیڈنگ یہ ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے نو نرباچی سدسیوں کو سب دلائی آتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا پروٹے میں سپیکر اچھا دوسرا پروٹے میں سپیکر سینئر موشٹ افکتی ہونا چاہیے پرمپرا ہے جروری نہیں ہے پیشی بار کارناٹکا ایسا نہیں ہوا اچھا موشٹ سینئر کا مطلب جو جتنی بار ہوا ہو جیسے دو ہمارے سدسے ہیں ایک شے بار بیدھائک رہا ہے دوسرا سات بار تو وہیز موشٹ سینئر سات بار لیکن ایسا جرور نے چھے بار والے کو بنایا جا سکتا ہے اچھا پیروگیٹی بافہ گورنر بیدھان سوا کے لوگوں کو کئی نام دیے جائیں گے لیکن اچھا پیروگیٹی بافہ گورنر کس کو بنا دے تیسرا ہوتا ہے اس کے بعد سپت oath and information چوتھا ہوتا ہے اس کے بعد oath and information اس کے بعد floor test پانچوں ہوتا ہے اس کے بعد floor test ہوتا ہے اس کے بعد پانچوں ہوتا ہے کیا ہوگا governor's address to the house اس کے بعد کیا کرے گا کہ governor address to the house اس میں تھوڑا سا بس اس بات کو تھوڑا سا یہ ہم نہیں یہ چوتھا میں آئے گا oath کے بعد سیدھا کیا آتا ہے normal proceeding یہ ہے governor address to the session governor کا ابھی واشن ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا floor test اس کے بعد پھر ہوگا کس کا بہومت ہے مکہ منتری اپنا بہومت ثابت کرے لیکن floor test کے لئے کوئی time limitation نہیں ہے ایک ہفتے ہو سکتا ہے پندر دن ہو سکتا ہے سرکاریہ commission نکائیت بھی maximum 30 days floor test کے لئے سمدھان میں کوئی سمیں نہیں ہے کرناٹکہ میں پندر دن دیا گیا تھا court نے اسے چوبیس گھنٹے کر دیا تو سمیں نہیں ہے یہ مہاراشتہ میں سات دن دیا گیا تھا court نے اسے دو تین دن میں cement کر دیا یہ normal proceeding ہے لیکن آپ دیکھیں گے جب composite floor test ہوتا ہے یہ ہٹا دیا جاتا ہے governor کا address نہیں ہوگا سیدھا سپت کے بعد سیدھا کیا ہوگا floor test یعنی یہ اپنے آپ interesting six sequence ہے کہ پہلے cm اور counsellor minister کے لوگ سپت لیتے ہیں appointment ہوتا ہے اس کے بعد member سپت لیتے ہیں equation یہ ہے member پہلے سپت نہیں لیتا پہلے cma council of minister بنتا ہے last issue تھا last issue آپ کو بتا دیں یہ normal proceeding ہے اور کئی بار اب یہ مہاراشت میں کیا ہو رہا تھا governor address نہیں کرے گا پہلے ہم سیدھے کیا کر لیں گے floor test governor address بات میں کرے گا ایسا ہو سکتا ہے last میں آپ نے دیکھا ہوگا ویپ کون جاری کرتا ہے ایکی سوئے بھی آئے تھا بدھائک دل کا نیتا جب بدھائک دل کا نیتا ویپ جاری کرے گا وہ ابھی عجید پاور کے معاملے میں یہ ڈیوٹ ہوا تھا کہ بدھائک دل کا نیتا ویپ جاری کرے گا اس کا مطلب یہ سارے issues تھے جو مہاراشت میں involved تھے